نمسکار دوستو آج 21 جنوری تو آج کے کرنٹ اپیر کے ایمپورنٹینٹ کسنوں کے بارے میں اس ویڈیو میں جلجہ کریں گے اگر ابھی تک اپنا یوٹیوب چینل ایگزام سٹیٹی کو سبسکرائب نہیں کہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آگے کی ویڈیو گنٹوپکی کسن آپ کو ملتے رہیں سب سے پہلے کل کے ویڈیو میں لاشٹ میں آپ سے ایک کسن پوچھا تھا اس کے بارے میں جلجہ کرتے ہیں لاریس ورڈ کمبیک اوپ ایر وارڈ سے نامانکیت ہونے والی پہلی بہار تھی ایتلیٹ کون بنی ہے تو اس میں پہلا اپسن تھا بابیدہ پھوگارٹ دوسرا اپسن ہے وینیس پھوگارٹ تیسرا اپسن ہے ساکسی ملک اور چوتھا اپسن ہے سنی گودھارا تو اس میں گریکڈ آنسر تھا وینیس پھوگارٹ لارجس ورڈ کم بیک آف ایر وارڈ سے نامانکت ہونے والے پہلی بھارتی ہے ایٹلیٹ وینیس فوکار بنی ہے اب آج کی ایکرنٹ اپ پیر کی بارے میں چلچہ کرتے ہیں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں اور سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس پی ڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرسنے ہم لنک رہنگوں آسیا آپ اس پی ڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس پی ڈی اپ کو بھی سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کسا لگا پہلا کیسے ہیں اٹھارہ جنوری کو آسیاں بھارت پریہٹر منتریوں کی ساتھ بھی بیٹ کا آئیزن کہاں کیا گیا ہے تو اس میں پہلا اپسن ہے جرکتہ انڈونیسیا میں منیلا فلیپنس میں کارٹوانڈو نیپال میں اور ہا لان سیٹی ویڈنام میں تو اس میں کرے ایک ٹانسر ہے ہا لان سیٹی ویڈنام ایسین ہے تو ایسین کی پھل پر میں ہے ایک آسیوشیشن او ساؤت اسٹ ایسین نیشن ایسوشیشن او ساؤت اسٹ ایسین نیشن مکھیلے ہیں اس کا جرکتہ میں اس کی ستاپنا آٹھ آگست کو نیس سو سٹھ سٹھ کو اور اس کا سدہ سے دیس میں ورطوان دس برونی دارست سلام کمبوڈیا انڈونیشیا لاو پی ڈی آر ملیشیا میامار فلیپنس سنگاپور تھائی لینڈ ویڈنام ورطوان مہاس اچھی ہوئے اس کے لیم جو کھائے دوسرا کیون ہے چیننائی تیری فیرل رنگ روڈ کے پہلے چرن کے نرمان کے لیے بھارت سرکار نے کس دیش کے ساتھ چوئی سو ستر کروڑ روپے رنگ کے لیے سمجھو تا کیا ہے تو اس میں پہلا اپسن ہے روس دوسرا اپسن ہے جاپان تیسرا اپسن ہے چین اور چوتھا اپسن ہے اپریقا تو اس میں ایک ریکلانسر ہے جاپان چیننائی پیری فیرل رنگ روڈ کے پہلے چرن کے نرمان کے لیے بھارت سرکار نے جاپان دیش کے ساتھ چوئی سو ستر کروڑ روپے کی رنگ کے لیے سمجھو تا کیا ہے جاپان ہے تو جاپان کی راجدانی روڈ کیا ہے اور یہ وہاں کی مدرہ این ہے اور پردار منتری ہیں شنجو آبی اٹھارہ جنوری کو کس نے یوہ ویگانی کاری کرم لانچ کیا ہے تو اس میں پہلا اپسن ہے نیتیا یوگ نے دوسرا اپسن ہے مانو سن سادن منترہ لینے تیسرا اپسن ہے اسرو نے اور توتا اپسن ہے یوہ ماملے کے منترہ لینے تو اس میں کریق ٹانسر ہے اسرو اٹھارہ جنوری کو اسرو نے یوہ ویگانی کاری کرم لانچ کیا ہے تو اسرو ہے تو اسرو کی پھل آئی ایس آرہو ہے تو اس کی پھل پھر میں آئی کا انڈین سپیس ریسرچ اورگینائزیسن اور اس کی اسرو کی ستاپنا پندرہ اگست انیس سو گنانتر میں ہوئی اور اس کا مکہ لے بینگلور میں ہے اور اس کا سینس تاپک ہے ڈاکٹر ویگرم سہرہ بھائی اور ورطمان نیردے سکیں اس کی کے شیوان اگلا کیوں سنے چاہر نمر لیدر نیریات پریشت سی ایلی کے دکس کسی نیوکٹ کیا گیا ہے تو اس میں پہلا آپس نے پی آر اکیل احمد دوسرا آپس نے پرکاش جھان تیسرا آپس نے سترگن راجہ اور چوتھا آپس نے سی سکیل تو اس میں گریکٹ ٹانسر ہے پی آر اکیل احمد لیدر نیریات پریشت سی ایلی کے دکس پی آر اکیل احمد کو نیوکت کیا گیا ہے سی ایل ای تو اس کی پھول فورم ہے کاؤنسل فور لیڈر ایکسپورٹس چرم نریات پریشت سی ایل ای نے کہا ہے کہ پی آر اکیل احمد ان کے نئے چیر میں نیوکت کیے گئے ہیں پریشت نے سکروار کو ایک بیان جاری کر یہ جان کر دیا پریشت چرم اور چرم اتبادوں کے بیان پار سمردن اور نریات پرسار کے لیے کام کٹی ہے یہ وانی جی ایم ادیوگ منطرہ لے کے دیارے میں کام کرنے والا سنگٹر نے پریشت نے بتایا کہ سنجے لکھا کو نیا اپادیکس نیوکت کیا گیا ہے اگلا کیسے نیوکت کیا ہے پانچ نمبر حال ہی اسٹیپن لوپوین کس دیش کے پردانمتری چنے گئے ہیں تو اس میں پہلا اپسن ہے میرکشی کو دوسرا اپسن ہے سویڈن تیسرا اپسن ہے دینمارک اور چوتا اپسن ہے براجل تو اس میں کریک رانچر ہے سویڈن حال ہی میں اسٹیپن لوپوین سویڈن دیش کے پردانمتری چنے گئے ہیں جو پکشن دکھائی دے رہے ہیں یہی ہیں اسٹیپن لوپوین سویڈن کی راجدانی ہے اسٹاک ہولم اور پردانمتری ہے اسٹیپن لوپوین اور وہاں کی مدرہ ہے سویڈیس کرونا اسٹیپن لوپوین دوسری بار پردانمتری چنے گئے ہیں اگلا کیسے نیوکت نمبر دیپو پول کا ادھگاٹن حال ہی میں کہاں پر کیا گیا ہے دوسرا اپسن ہے اسم تیسرا اپسن ہے ارونہ چل پردیش اور چوتھا اپسن ہے شکم دوسرا اپسن ہے ارونہ چل پردیش دیپو پول کا ادھگاٹن حال ہی میں ارونہ چل پردیش میں کیا گیا ہے ارونہ چل پردیش سے تو اس کا گھتن 20 فروری 1927 میں ہوا اور راجدانی اٹانگر ہے موکھے منتری ہے وہاں کے پیما کھانڈو اور راجی پالے بیڈی مشرا رکشہ منتری ہے نیرملا شیتارمن نے 18 جنہو جی کو چیپو ندیب 426 میٹر لنبے ڈیپو پول کا ادھگاٹن کیا ہے اس پول کے ادھگاٹن سے ارونہ چل پردیش سے پورا اسے پسچیم تک جاننا آسان ہو جائے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک ضرور کرنا اور سبھی دوستوں اس ساتھ شیئر بھی کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا یہ ویڈیو آپ کو کسا لگا اگلہ کیسے نیسات نمبر ان میں سے 18 جنہو جی کو requires عوارڈ سے نوا جا گیا پہلہ اپنے تیجائنڈر شنگ دوسرہ اپنے گوریندر شنگ تیسرہ اپنے صبح اسکل اور ستہا اپنے پرکاس وادل اس میں ایکریکٹانس ہے گوریندر شنگ گوریندر شنگ کو 18 جنہو روزا پارکش عوارڈ سے نوا جا گیا جا پیکٹرم دکھائے دیا رہے ہیں یہ گوریندر شنگ ایک بھارت جی امریکی فروپکاری اور ادیمی گوریندر شنگھ خالصہ کو پرتشتیت روزہ پارک ٹریل بلیجر پرسکار دیا گیا ہے انہیں ان کے امریکی ادھکاریوں کو شکس مدعی دوارہ پہنی جانے والی پکڑی کو لے کر اپنی نیتی بدن لے کے لیے چلائے گیا بیان کے قانونی پرسکار دیا گیا ہے انڈیا ناپولیس اسٹیت خالصہ پینتالیس کو لگاتا ساس اور کرونا کے پردرسن کے لیے اسمال دیا گیا ہے اگلا کسینا آٹھ نمبر سترہ جنوری کو دیش کی سب سے بڑی پردرسنی وائیبریند گجرات گلوبل ٹریڈ سو کا ادھکارٹن کہاں پر کیا گیا ہے دیش میں پہلا اپسن ہے احمد آباد دوسرا اپسن ہے آگاندینگر تیسرا اپسن ہے وردودرا اور چوتھا اپسن ہے راجگوٹ تیش میں کریکٹنس رے گاندینگر سترہ جنوری کو دیش کی سب سے بڑی پردرسنی وائیبریند گجرات گلوبل ٹریڈ سو کا ادھکارٹن گاندینگر میں کیا گیا ہے گجرات میں ہے یہ تو گجرات کا گھٹن ایک میں 1960 میں ہوا اور گجرات ہی راجدانی گاندی نکرے اور مکہ منتری ویجی روپانی اور راجے والے اونپرکاس کوئلی یہ 18 سے 22 دنوری 2019 میں گجرات 2019 گلوبل پریڈسو ہوا اس پر دشنی میں بائر سیلرز میٹ ریورس بائر سیلرز میٹ اور وینڈرز ڈیولپمنٹ کاریو کرم مکہ آ کر سکوں گے اس پر دشنی میں 25 سے دیکھ بیجنس سیکٹر پر دشت کی جارہی ہیں تین ہزار انتراشتری ڈیلی گیٹس کے ساتھ کل پندرہ لاکھ لوگ اس پر دشنی کا باغ لینے کی سمباؤنا ہے تین دن چلنے والے اس سمیٹ میں پندرہ باغیدار دیش اور گیار انتراشتری سنگٹیں ہی سالے رہے ہیں اگلائیan کوشgtنه ہے نو نمبری دین دیا لڈ ایال ویکلان پونرفاس یوزنا دی ڈی ڈ آر ایس کا دوسرا چیتری سمیلن کہاں پر آجت ہوا ہے تشمیہ پہلا اپسن ننی ڈلی دوسرا اپسنہ گاندینگر تیسرا اپسن ہے جepburn اور چوترا اپسن ہے مومبی تشمی کریکتران چرے مومبی دین دیا لڈ ایال ویکلان پونرفاس یوزنا دوسرا چیتری سمیلن مومبی میں آجت ہوا ہے مومبائی میں ہے تو مومبائی مہاراشتر کی راجدانی ہے تو اس کی مہاراشتر کی بارے میں چلتا کٹے ہیں مہاراشتر کا کٹھن ایک مائی گنی سو ساٹھ میں وہاں اور وہاں کی راجدانی مومبائی ہے موکہ منتری ہیں دیوندر پھنڈویس اور راجی پالے ویدیہ ساگرہو کندری منتری شری تھاورچند گیلوت سترہ جنوری دو دار گنیس کو سمیلن میں دیش کے پسچم چیتر میں کاری کرم کاریانوین ایجنشی پی آئی اے ساملتی گریمہ سونسöt چیت کرنا ہے رہے یہی ہیں ایم سی میری قوم چھ بار کی مہلا ویسوے مکہ باجی چیمپئن اور اولمپک پدک ویجیتہ ایم سی میری قوم کو سولوی ٹاٹا ممبئی میراثن کے لیے ایونٹ ایویسڈر کے روپ میں نامیت کیا گیا جو 20 جنوبی 2019 کو آجت کی گئی تھی میراثن میں چیار سو پچاس ہزار امریکی ڈولر کی پرس کا راشی ہوگی اس میں چھہلیس ہزار سے ادھیک دعوک باغ آج کا کرنٹ ہے پھر پورا لاشٹ میں آپ سے ایک کیسے پھوچھتے ہیں اس کا کمنٹ کر کے جواز ضرور دے کیسے حال ہی میں میری اولیور کا نیدن ہو گیا ہوئی تھی ابھی نیتری گائی کا لیکی کا یا نید دے سکتے ہیں جو کریکٹ آنسر ہو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس پی ڈی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرسن ہے ہم لنک دے رہا ہے وہاں سے آپ اس پی ڈی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک اپنا یوٹیوب چینل ایکزام اسٹیڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیئر آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آگے کی ویڈیو نوٹیو کے سناب کو ملتے رہیں پیس بک پیج ایکزام اسٹیڈی لگا کر آپ پیس بک پیج کو لائی کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پر فولو کرنے کے لیے ایکزام اسٹیڈی ون لگا کر آپ پی اسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں دنیاواد دوستو